فری لانسنگ کی جو تیسری ڈارک سائیڈ ہے جس کے اوپر موسٹ آف دا ٹائم لوگ دھیان نہیں دیتے وہ ہے کہ یہ سیزنل کام ہو جاتا ہے جب سردی آزہ آتی ہے مارکٹس کے حساب سے یوکی اور یو ایسے کی مارکٹس میں بات کروں گا تو کام نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے جی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ نیوئیئر مناتے ہیں وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں وہ لوگ چھٹیاں کرتے ہیں اور بے تہاشا چھٹیاں کرتے ہیں ان میں برفیں پڑی ہوتی ہیں کام کی طرف نہیں جاتے کینیڈا بھی ایسے ہی ہے ان کا فوکس اس طرف نہیں ہوتا اور وہ پروجیکس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر آ رہے ہوتے ہیں اب اگر تو آپ نے کچھ بچا کے رکھ لیا آپ نے جنوری میڈ میں یا فیب کے انڈ تک کام جب دوبارہ سٹارٹ ہو گیا کھل کھلا گیا گیا آپ نے کمانا شروع کیا اور کچھ سنبھال کے رکھ لیا تو وہ تو سردی میں آپ کے کام آ جائے گا یا آپ نے مین وائل فریرانسنگ کے ساتھ ساتھ ای کامرس کے اندر بھی ہاتھ ڈالا ہویا ہے آپ کوئی ایمیزون کے اوپر لسٹنگ کر رہے ہیں ای بے پہ کر رہے ہیں ایٹسی بے کر رہے ہیں یا آپ شاپی فائی کے اوپر ڈروپ چپنگ کر رہے ہیں کچھ ایسا کام ساتھ ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تیسری چیز اگر آپ کے پاس جاب ہے ریمورٹ جاب ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کا وہ جو سیزن ہے جو آف سیزن ہے اس میں سروائیو کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب آپ کی فریلانسنگ کا آف سیزن ہوتا ہے تو ای کامرس کا سیزن اس وقت فل پیک پہ ہوتا ہے کورٹر فور جو ہے یہ فریلانسنگ ڈکلائن پہ جاری ہوتی ہے اور جو ای کامرس ہے یہ بہت زیادہ زبردست طریقے سے ایو ایسے میں گروہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ بائنگ کرتے ہیں سردیاں آگئی ہیں برفیں پڑھنی شروع ہوگئی ہیں چھوٹیاں آرہی ہیں کسیمس بھی سیلیبریٹ کرنی ہے نیو ایر بھی سیلیبریٹ کرنی ہے تو اس کی ساری شاپنگ شوپنگ کو انہیں ای کامرس آن لائن ہی کرنی ہوتی ہے most of the time تو اگر آپ کے پاس ای کامرس ہے اب بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ای کامرس میں می بھی آپ ایمیزون پہ کر رہے ہیں یا ای بے پہ کر رہے ہیں یا آپ ڈراب شپنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں آپ ملٹیپل سورس آف انکم آگے نا اور اگر آپ کے پاس فل ٹائم جوب ہے پھر بھی کوئی پرابیم نہیں ہے میری اگر لازٹ یئر پونٹی اورنی تری میں دیکھیں تو نومبر سے جا کے میرے پروجیکس کلوز ہو گئے تھے اور دسمبر بھی ایسی رہا اور جنوری بھی ایسی رہا فب سے جا کے دوبارہ میرے پروجیکس سٹارٹ ہوئے ہیں تو ان تین مہینوں کے اندر میرے پاس صرف جوب تھی جو کہ ریموٹ جوب ہے وہ بھی یو ایسے کی ہے اس پہ میں کام کرتا رہا ہوں کام اس میں بھی بہت کم ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ جوب ہے تو آپ کو سیلری ملتی جاتی ہے سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ آپ کسی ٹائم پہ جا کے فائنانچلی کرائسز میں چلے جائیں دو چیزوں کے پر خاص طور پر دھیان دیں پہلی چیز سیونگز آپ اپنے پاس کچھ سیونگز رکھیں لانسرز کو چونکہ ڈالرز میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پیسے آنے کے بعد شوہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گاڑی زبردستی لے لینی ہے یا کوئی کھلانا پھلانا ہے رشتہ داروں میں بارڈ میں ہے اس طرح کی چیزیں ان چیزوں کو وائٹ کریں آپ نے پاس سیونگ رکھیں اور دوسری چیز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا کوئی آلٹرنیٹ وے آف ارننگ ضرور ہو وہ آلٹرنیٹ وے آف ارننگ دو تین میں نے آپ کو بتا دیئے چونکہ آپ آن لائن بیٹھے ہوئے آن لائن کر رہے ہیں تو آپ فیزیکل بزنس میں تو جائیں گے نہیں اور نہ ہی آپ کو جانا چاہیے فیزیکل بزنس میں جائیں گے تو آپ ادھر سے بھی جاتے رہیں گے سو میں نے دو تین طریقے آپ کو بتا ہوں ان میں سے کوئی حصہ ایک پکڑ لیں آپ ایمیزون کو لے لیں ای بے کو لے لیں شاپی فائی ڈراب شپنگ کر لیں یا آپ کو یہ ریموٹ جاب لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بہترین سروع بہترین سروع